فرشتوں کے مطلق فرشتوں کے طور پر پیش کرتا ہے جنگِ بدر میں فرمایا ہم نے فرشتیں نازل کیے تم ان کو نہیں دیکھ رہے تھے مگر وہ تمہارے لئے کام کر رہے تھے کام کر کے دکھایا کہ نہیں سوال تو یہ ہے جو کام فرشتوں کے سپورت خدا فرماتا ہے وہ کرتے ہیں پھر یہ کہ جنود جو رب اللہ تعالیٰ کی جنود ہیں وہ اتنے بے شمار ہیں فرشتوں کو ایسے جنود قرار دیا جن کا کوئی شمار ممکن نہیں اور وہ کائنات کا سارا نظام چلاتے ہیں اور اسی وجہ سے کوئی رکھنا نہیں ہے کوئی حادثہ نہیں ہے کوئی اتفاق نہیں ہے بین ہی ایک حساب کی روح سے تمام نظام کائنات چل رہا ہے اور چوٹی کی سائنس دان بھی یہ دیکھ کر حیران رہ جاتے ہیں کہ خدا ہستی کے قائل ہوں یا نہ ہوں لیکن نظام میں تفاوت کوئی نہیں ہے اور اس چیز کو اللہ تعالی معمور فرشتوں کی طرف منصوب فرما رہا ہے وہ اللہ تعالی کی طرف سے مقرر ہیں اور وہ دن بلات یہ کام کر رہا ہے تو ہر قانون کی حرکت سے پیچھے ایک ذی شعور حرکت ہے جو اللہ سے نور اور علم پا کر اور اس کے عمر کے مطابق قانون کو حرکت دے رہی ہے اور از خود جاری ہونے کا کوئی نظام نہیں ہے اور واقعتاً جو کائنات پر وار کرنے والے جانتے ہیں کہ اگر از خود جاری ہو رہا ہو تو ضرور حادثات اور تصادم ہوں گے جو دکھائی نیز دیتے ہیں تصادم وہی ہیں جو کیلکلیوٹڈ ہیں جن کے مطلق پہلے سے ہی کوئی ان کے ساتھ بعض عوامر وابستہ ہو چکے ہوتے ہیں کچھ کام ہیں جو ان تصادمات کے نتیجے میں کائنات میں لیے جانے مقصود ہیں پس وہ تصادم بظاہر تصادم ہوتے ہوئے بھی کوئی ذریع شعور سائنسدان اس تصادم کو ایسا حادثہ نہیں قرار دیتا جو نظام میں فرق لال دے وہ نظام کا حصہ بنتے ہیں گیلیکسیز چل رہی ہیں اپنے اپنے دائرے میں ان کے اندر نظام جا رہی ہیں اس کے آخر تک اتر کر دیکھ لیں یعنی تصور کے لحاظ سے اور سائنسی علوم کے لحاظ سے کہیں کوئی تصادم کوئی اختلاف نظر نہیں آتا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ فرشتے ہیں جو معمور ہیں اور حضرت مسیح محمد علیہ السلام نے بھی اسی تشریف اسی مضمون کی پر بہت روشنی ڈالی ہے اور فرمایا ہے کہ یہ اصل یہ شعور حرکت ہے پہلے اس کے بعد غیر شعوری حرکت شروع ہوتی ہے دیکھر ملکو دیکھر ملکو دیکھر ملکو دیکھر ملکو دیکھر ملکو دیکھر ملکو